موسیقی سر اور ساج کے قضادان حاضرین آپ سب کو میرا سلام سوشیکال امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایک نئے لیسن کے ساتھ تو آئیے جلدی سے شروع کرتے ہیں تو حاضرین آپ سب کی دعا اور محبت کے ساتھ آج ہم پہنچ چکے ہیں ہمارے لیسن نمبر نو کے اوپر امید ہے آپ نے خوب من لگا کر ریاض کیا ہوگا اور آگے رباب کے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا ہوگا تو دوستو آج ہم اپنے پلٹے کو کانٹینو کرتے ہیں آج آپ کو پہلے پلٹے کی دو ایکسسائزز اور بتاؤں گا آپ کے لیفٹ ہینڈ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈ کی بھی پریکٹس ہوگی یعنی دونوں ہاتھوں کی پریکٹس ہوگی پہلی ایکسسائز میں ہم نے جو پلٹا کیا تھا پہلا پلٹا جو ہم نے کیا تھا اس میں ہم نے صرف داست رو کے ساتھ اس کا ریاض کیا تھا ہم وہی پلٹا آج بجا رہے ہیں لیکن جو شباز کا بھول ہے وہ پہلی ایکسسائز میں آج کی جو پہلی ایکسسائز ہے اس میں جو شباز کا بھول ہوگا وہ رہ ہوگا یعنی کی آپ سٹروک میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے سارے سٹروک اوپر بجانے ہیں اوپر رہ کا سٹروک بجانے ہیں سولہ کے سولہ سٹروک آٹھ سٹروک ارو کے ہیں آٹھ سٹروک اورو کے ہیں سولہ کے سولہ آپ نے رہ بجانے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے دا کا پریکٹس کیا تھا آج ہم رہ کی پریکٹس کریں گے سور ویسی لیں گے ہم سا رے گا ما پا دھا نی سا سا نی دھا پا ما گا رے سا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹروک کی آواز چینج ہے کیونکہ رہ کا سٹروک بج رہا ہے سارے سٹروک اوپر بج رہے ہیں سارے گا ما پا دھا نی سا ایسے کر کے تیس سے ساٹھ منٹ آپ اس کا ریاض کر سکتے ہیں آپ کا جو اپ سٹروک ہے وہ بہت کھل جائے گا اچھ سے بجے گا اس کا جو وزن ہے وہ ڈان سٹروک کے برابر آئے گا تو آپ کو آگے چل کے جو مکس بولوں کے ساتھ جب ہم ریاض کرتے ہیں وہ بہت آسانی ہوگی آپ کے جو بجانے میں جو کلیٹی ہوتی ہے نا وہ آسانی سے آ جائے گی اس کا ریاض کرنے سے دونوں بولوں کا الگ الگ ریاض کرنے سے تو دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں دوسری ایکسس سائز کی ہم نے یہی پلٹا بجانا ہے پہلا پلٹا ہی ہم نے لینا ہے لیکن جو شہباز کے بول ہیں وہ ہم مکس کریں گے یعنی کی دارا 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 آٹھ سٹروک ہوگے نا ایک دو تین چار پانچھے ساتھ آٹھ سارے گاما پادھا نیسہ دارا 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 یعنی کی سا پر بجے گا دا رے پر را پھر گا پر دھا ما پر را پا پر دھا ڈان سٹروک یعنی کی پھر دا پر جو ہے اب سٹروک لگے گا را نی پر ڈان سٹروک دا سا پر اپ سٹروک را کا دا را دا را دا را دا را اب ہم ایسے چلیں گے ہمارا جو ہے ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈا را ڈا را ڈاؤن اپ 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 میں آیا تھا ان کے اوپر اپس رکھائے گا جیسے ڈاؤن، اپ ڈاؤن، اپ ڈاؤن، اپ ڈاؤن، اپ داوانا پوانا 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 پو بہت سلو سلو ریاست کرنا ہے دوستو آپ نے تو دوستو تین طریقے کا ریاست ہو گیا ہمارے پاس پہلے پلٹے کا تین سٹیپ پہلا سٹیپ ہم نے پورا پلٹا جو ہے ڈاؤن سٹروک میں بجانا ہے دا 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 دوسرا سٹیپ سارا جو پلٹا ہے ہم نے را سٹروک کے پاس ساتھ بجانا ہے یعنی کی پندرہ منٹ دا کے ساتھ آپ نے بجانا ہے پندرہ منٹ پھر آپ نے بجایا را کے ساتھ پھر آپ نے آدھا گھنٹا دونوں بولوں کے ساتھ دا را دا را ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ایسے کر کے بجانا ہے جب آپ دارہ دارہ کا ریاست کریں گے دونوں سوروں کو مکس کر کے بجائیں گے اس طرح بجانے سے ہر نوٹ پر دونوں بولوں یا سٹروک کا ریاست ہوگا اس کا ریاست بھی آپ کم سے کم آدھا گھنٹا تو کریں منٹ تک یعنی کہ پندرہ منٹ آپ نے دا والی ایکسرسائز بجالی پندرہ منٹ آپ نے را والی بجالی پھر آپ نے آدھا گھنٹا جو ہے دونوں مکس کر کے بجانا ہے تو دوستو ایک بات کا دھیان رکھیں ریاست ہمیشہ آپ نے سلو کرنا ہے گھڑے کی سوئی کے ساتھ جو سیکنڈ والی سوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ ریاست کریں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اس سے آپ کا جو ہے لے کا ریاست بھی ہوگا آپ میٹرونوم یا کوئی کلک بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ساری ایپ آتی ہے آپ میٹرونوم چلا لیں اس کی ایک لے فکس کر لیں کلک کے ساتھ ریاست کریں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ آپ نے اتنا سلو ریاست کرنا ہے تاکہ آپ خود دیکھ سکیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ گلت تو نہیں ٹھیک چل رہے ہیں اگر آپ سلو ریاست کریں گے تو آپ نوٹس کر پائیں گے آپ کے دونوں ہاتھوں کو اگر تیز ریاست کریں گے تو آپ کچھ بھی نوٹس نہیں کر پاؤ گے تو گلت ہو جائے گا کیونکہ آپ کو کوئی سننے والا بھی نہیں ہے کوئی آپ کی گلتی نکالنے والا نہیں ہے تو آپ کا جو ہاتھ ہے وہ آہستے آہستے خراب ہوتا چلا جائے گا اس لئے آپ نے جب بھی ریاست کرنا ہے تیز ریاست نہیں کرنا بہت سلو ریاست کرنا ہے ہاتھوں کی پوزیشن کو دیکھ کر ریاض کرنا ہے آپ چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ شیشے کے آگے بیٹھ کے ریاض کریں شیشے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھتے رہیں ریاض کرتے کرتے لیکن شیشے کے آگے ریاض تب ہو پائے گا جب آپ کے یہ دونوں ہاتھ اچھے سے چلنے لگ جائیں گے آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گے کہ آپ کے ہاتھ آپ کا کہنا مان رہے ہیں آپ کو زیادہ ان کے اوپر جو ہے دھیان دینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے پھر آپ شیشے میں دیکھ کے ریاض کریں اپنے آپ کو نوٹس کریں اپنے ہاتھ کی پوزیشن کو نوٹس کریں گلتیاں نہ کریں اور آپ ویڈیو بنا کے مجھے بھی بھی سکتے ہیں فیس بک کے پیج کے اوپر میں ضرور دیکھوں گا اور آپ کو ریپلائی بھی کروں گا آہستے آہستے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اچھا ہوگا اور فلو میں بھی آ جائے گا اتنا سلو ریاض کریں جلدی ملیں گے ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ اس لیسن کا خوب ریاض کریں اور اپنے دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یوٹیوب میں بھی دیکھیں فیس بک پہ جا کے وہ بھی ویڈیو شیئر کریں اور جلدی ملیں گے ایک نئے لیسن کے ساتھ تب تک کے لئے آپ خوب ریاض کریں اور خوش رہیں